رزات مکہش میں بہت مقبول تھی رزات کیا ہے رزات یہ ہے کہ اپنے والدین کے علاوہ دوسرے سیلیکٹڈ لوگ والدین کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ مائیں بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں ان کو رزائی ماں بھی کہتے ہیں انگریزی میں ان کو فاسٹر مدر اور باپ کو فاسٹر فادر کہتے ہیں عرب میں یہ رواش تھا کہ اردگرد کے سہراؤں کے لوگ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے وہاں فصاحت و بلاغت تھی زبان میں بھی They had preserved all those traditions which the old Arabs had اس وجہ سے جو عرب کے مکہ کے خاص طور سے شرفات ہیں یا روسات ہیں وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے بچے وہاں سہراؤں میں پلیں فصاحت و بلاغت سیکھیں اور صحیح عربی کلچر سے ان کو واقفیت ہو اس کام کے لیے وہ جو گاؤں تھے گاؤں سے ہر سال بہت سے مورخین کے مطابق دو دفعہ خواتین آیا کرتی تھی اور وہ نو مولود بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے کرتی تھی اور پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی تھی جو ایک سہراؤں میں پلنے والے چھوٹے گاؤں میں پلنے والے اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے یہ پرلطف بات یہ ہے کہ وہ مائیں واقعتاً مائیں ہی ثابت ہوتی تھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاؤں کا خاندان بھی اس بات کا قائل تھا ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہاں شہر میں داخل ہوتے ہیں تو شہر میں کلچر تحزیب و تمدن تبدیل ہو جاتا ہے کئی زبانیں استعمال ہوتی ہیں کئی رسوم و رواج ہوتے ہیں جو گاؤں میں موجود نہیں ہوتے لیکن گاؤں میں آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو اپنے ہی ملک میں وہاں کی خالص زبان بولنے کو ملے گی وہاں کے خالص رسم و رواج آپ کو نظر آئیں گے اور لوگ ان کو باقاعدہ ڈیمسٹریشن کے لیے نہیں صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ واقعتاً ان پہ عمل کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں اس لیے روسہ اور شرفہ اپنے نو مولود بچوں کو ان ماں کے یا ان والدین کے حوالے کر دیتے تھے جن کو ہم رضائی والدین کہتے ہیں اور یہ رضا رضا مینز میوچول اگریمنٹ یا اپنی خواہش یا اپنی اپنی اپنے آپ کے ساتھ والنٹیرلی اس کو ہم کہیں والنٹیرلی وہ یہ کام کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتی تھی اسی طرح سے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رضائی ماں کے ہاتھوں اپنے ابتدائی ایام میں تقریباً چھ سال تک پلے اور ان کا نام کس کو یاد نہیں ہوگا ان کا نام حلیمہ السادیہ تھا اسی طرح سے جو رضائی والدین کے بچے ہوتے تھے ان کو بھی رضائی بھائی یا رضائی بہنیں کہتے تھے رضاعت سے ہی دیوہ جسٹ لائک ریل برادرز اور ریل سسٹرز پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار رضائی بہن بھائی تھے اور ان کی محبت ان کی اٹیچمنٹ اور ان کا پیار بلکل ایسے ہی تھا جیسے سگے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے بہن بہی موسیقی